اگر بات کی جائے کہ 2022 میں سب سے زیادہ ہٹ بننے والا پاکستانی ڈراما کون سا ہے تو ہمارے ذہن میں سیدھی سادھی بات آئے گی کہ کیسی تیری خودگرزی کیونکہ کیسی تیری خودگرزی بہت زیادہ ہٹ ہو چک نہ صرف کیسی تیری خودگرزی نے اپنی جگہ پاکستان میں بنائی ہے بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں بھی کیسی تیری خودگرزی کو دیکھا جاتا ہے اور کیسی تیری خودگرزی کے فینز موجود ہیں کیسی تیری خودگرزی یہ بیسٹ سٹوری اور بیسٹ ایکٹرز کی وجہ سے بہت مشہور ہوا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کیسی تیری خودگرزی میں کام کرنے والے تمام ایکٹرز اور ایکٹرس پر اپیسوڈ کے کتنے پیسے لیتے ہیں ڈراما سیرل کیسی تیری خودگرزی میں کام کرنے والے ایکٹرز میں پہلے نمبر پر آتے ہیں ادنان شاہ ادنان شاہ کا کون نہیں جانتا بچپن سے لے کر اب تک آپ نے ادنان شاہ کے بہت سارے ڈرامے دیکھے ہوں گے ادنان شاہ نے بہت سارے سوپر ہٹ ڈراماز میں کام کیا ہے کیسی تیری خودگرزی میں ایک نائیٹیو رول ادا کر رہے ہیں ڈرامے میں محق کو قتل کرنے کی ایک ناکام سادش بھی کر چکے ہیں ان کو کیسی تیری خودگرزی میں کام کرنے پر ایک اپیسوڈ کے لیے پنتالیس ہزار روپے ملتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں اکتر حسنین اکتر حسنین ڈراما سلک ایسی تیری خودگرزی میں ریحان کا کردار ادا کر رہے ہیں جو کہ احسن کے والد ہیں ان کو ایک اپیسوڈ میں کام کرنے کے لیے پر اپیسوڈ ففٹی ٹو تھو تھوزن روپیز ملتے ہیں یعنی کہ باون ہزار روپے اس کے بعد جو ایکٹرس آتی ہیں ان کا نام شہزین راحت ہے شہزین راحت کی حالی میں ابھی شادی ہوئی ہے ان کو کیسی تیری خودگرزی میں کام کرنے پر پر اپیسوڈ سیونٹی تھوزن روپیز ملتے ہیں یعنی کہ ستر ہزار روپے شہزین راحت کی ایکٹنگ کو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا ہے اور آپ کو آنے والے ڈراما سلک میں بھی شہزین راحت دیکھنے کو ملیں گی اس کے بعد آتے ہیں اماد بٹ اماد بٹ نے کیسی تیری خودگرزی میں شاہمیر کا کردار ادا کیا ہے جو کہ شمشیر کے فرنڈ ہیں ایک مخلص دوست شمشیر کا ہر حالت میں انہوں نے ساتھ دیا ہے ان کو پر اپیسوڈ ایٹی تھوزن روپیز ملتے ہیں یعنی کہ اسی ہزار روپے اماد بٹ ڈراماز میں بہت کام آتے ہیں لیکن انہوں نے کیسی تیری خودگرزی میں بہت زیادہ محنت کی ہے اور لوگوں نے اماد بٹ کی ایکٹنگ کو بھی بہت زیادہ پسند کیا ہے اس کے بعد جو ایکٹرس آتی ہیں ان کا نام ہے زینب قیوم جنب قیوم کیسی تیری خودگرزی میں اندلیب کا کردار ادا کر رہی ہیں جو کہ احسن کی والدہ ہیں ان کو پر اپیسوڈ 45,000 روپیز ملتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں ٹیپو شریف ٹیپو شریف کو کون نہیں جانتا کیسی تیری خودگرزی میں دارا کا کردار ادا کر رہے ہیں اپنی بہترین ایکٹنگ اور بہترین لک کی وجہ سے پاکستان میں بہت زیادہ مشہور ہیں بہت سارے ہیٹ ڈراماز میں کام بھی کر چکے ہیں ان کو پر اپیسوڈ 70,000 روپیز دیے جاتے ہیں یعنی کہ 70,000 روپیز اس کے بعد جو ایکٹرس آتی ہیں ان کا نام ہے لائیبا خان لائیبا خان کیسی تیری خودگرزی میں ندہ کا کردار ادا کر رہی ہیں جو کہ مہہ کی چھوٹی سسٹر ہیں لائیبا خان نے شو بیز انڈسٹری میں ابھی قدم رکھا ہے اور دو بول جیسے ہٹ ڈراما میں بھی کام کر چکی ہیں اپنی خوبصورتی اور بیسٹ ایکٹنگ کی وجہ سے لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہیں لائیبا خان کو آپ آنے والے نیا ڈراما میں بھی دیکھیں گے لائیبا خان کو پر اپیسوڈ 82,000 روپیز ملتے ہیں اس کے بعد جو ایکٹرس آتی ہیں ان کا نام ہے ان کی عمر تھوڑی زیادہ ہو چکے لیکن آج بھی اپنی بیسٹ ایکٹنگ کی وجہ سے لوگوں میں پسند کی جاتی ہیں یہ آج کل ہر ڈرامے میں ماں کا کردار ادا کر رہی ہیں ان کو پر اپیسوڈ 75,000 روپیز ملتے ہیں یعنی کہ 75,000 روپیز اس کے بعد آنے والی اداکارہ لیلہ وستی ہیں امہ تھوڑی زیادہ ہے لیکن آج بھی اچھے میک اپ کی وجہ سے ینگ نظر آتی ہیں ان کو پر اپیسوڈ 76,000 روپیز ملتے ہیں یہ اپنی بیسٹ ایکٹنگ کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر راج کرتی ہیں کیسی تیری خودگرزی میں مہک کی ماں کا کردار ادا کر رہی ہیں اس کے بعد آنے والے ایکٹر کا نام ہے سہود الوی سہود الوی کیسی تیری خودگرزی کے علاوہ اور بہت سارے ڈراماز میں کام کر چکے ہیں لیکن کیسی تیری خودگرزی کی وجہ سے یہ اور زیادہ پاپولر ہو گئے ہیں ان کو ایک اپیسوڈ بنانے پر 80,000 روپیز دیے جاتے ہیں یعنی کہ 80,000 روپیز اس کے بعد آنے والے اداکار کا نام ہے حماد شویب حماد شویب کیسی تیری خودگرزی میں احسن کا کردار ادا کر رہے ہیں جو کہ مہک کے فیونسی ہوتے ہیں حماد شویب کا شمار پاکستان کے بہترین ایکٹرز میں کیا جاتا ہے اپنے بہترین لک اور ایکٹنگ کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہیں ان کو پر اپیسوڈ 90,000 روپیز ملتے ہیں یعنی کہ 90,000 روپیز اس کے بعد آتے ہیں نومان اجاز نومان اجاز کو کون نہیں جانتا نومان اجاز آج تک پاکستان کو بہت زیادہ ہی ہوئے ہیں نومان اجاز کیسی تیری خودگرزی میں دلاور کا گردار ادا کر رہے ہیں جو کہ شمشیر کے والد ہیں جن کو ڈراما میں بابا صاحب بھی کہا گیا ہے بابا صاحب کو اپنی امیرت پر بہت زیادہ گھمند ہوتا ہے وہ اپنے پیسے سے کسی کا بھی قتل کروا سکتے ہیں اور جو چاہے کر سکتے ہیں نومان اجاز کو پر اپیسوڈ ایک لاکھ پانچ ہزار روپے دیے جاتے ہیں یعنی کہ اس کے بعد جو ایکٹرس آتی ہیں ان کا نام ہے درے فشان درے فشان کیسی تیری خودگرزی میں مہک کا کردار ادا کر رہی ہیں اگر خوبصورتی کی بات کی جائے تو یہ بھی کسی سے کم نہیں ہے ان کا شمار پاکستان کی خوبصورت ترین لڑکیوں میں ہوتا ہے نہ صرف ان کے چاہنے والے پاکستان میں ہیں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی ان کے چاہنے والے ہیں ان کو ان کی ایکٹنگ کی وجہ سے پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے جس بھی ڈراما میں کام کرتی ہیں وہ ڈراما ہٹ ہوتا ہے اس سے پہلے درے فشان افان وحید کے ساتھ بھی کام کر چکی ہیں کیسی تیر خودگرزی میں درے فشان لیڈنگ رول ادا کر رہی ہیں درے فشان کو پر اپیسوڈ 1,75,000 روپیز دیا جاتے ہیں یعنی کہ 1,75,000 روپے جو کہ ایک اچھی خاصی رقم ہے ایک اپیسوڈ کے لیے اس کے بعد جو ایکٹر آتے ہیں وہ ہیں سب کے دلوں پر راج کرنے والے یعنی کہ دانش تیمور دانش تیمور کیسی تیری خودگرزی کے علاوہ اور بہت سارے ہٹ ڈراماز میں کام کر چکے ہیں اور پاکستان کو بہت سارے ہٹ ڈراماز دے چکے ہیں ان کی وجہ سے پاکستانی ڈراما انڈرسٹری کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا ہے دیوان کی میرا رب وارث عشق ہے جیسے ہٹ ڈراماز بھی پاکستان کو دے چکے ہیں دانش تیمور کیسی تیری خودگرزی میں شمشیر کا کردار ادا کر رہے ہیں اور ان کو پر اپیسوڈ ٹو لیک روپیز دیے جاتے ہیں یعنی کہ دو لاکھ روپے دانش تیمور پاکستان کو بہت زیادہ ہٹ ڈراماز دے چکے ہیں لیکن دانش تیمور کا جو یہ ڈراما ہے کیسی تیری خودگرزی یہ سب سے زیادہ ہٹ ہوا ہے کیسی تیری خودگرزی کو ہم دو ہزار بائیس کا سب سے زیادہ ہٹ ڈراما بھی کہہ سکتے ہیں سب سے زیادہ جو محنت کی ہے اس ڈرامے میں وہ ہیں دانش تیمور دانش تیمور نے اس ڈرامے میں بہت زیادہ محنت کی ہے دانش تیمور کو پاکستان کا آمیر خان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جس ڈراما میں بھی کام کرتے ہیں وہ ڈراما ہٹ ہوتا ہے دوستو بہت بہت شکریہ میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اللہ حافظ